ماں بن کے جن بھائیوں کو پالا تھا جن بہنوں کو بیٹی سمجھ کے پالا تھا آج وہی عارفہ کو نہیں سبال سکے اور ایک گھر سے نکال دیا ان لوگوں نے تو رشتہ داریاں کی اس لیے تھی کہ ہمارے گھر میں پیرنٹس نہیں ہیں اور مالے غنیمہ تاں لوٹ لو سہریاں افتاریاں سب کچھ میں بناتی تھی دل کو ایک دم تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں کہاں آگئی ہوں کس پوائنٹ پر آگئی ہوں کہ میرے پاس ہم کچھ بھی نہیں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر بہت اچھا محول ہے ہمیں سہری افتاری بہت بہترین ملتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہے میرے باپ نے مرنے کی دیر ہوئی ہے تو میرے ساتھ کیسے لوگ ہونا شروع ہو گیا جاؤ اس کو دفع کر کے آؤ چھوڑ کے آؤ دور کر کے چھوڑ کے آؤ اس کو اس طرح سے تو بتنزی کر رہا ہے میرے بھنجے کو کہہ رہا کہ اس کو چھوڑاؤ پندرہ بیس سال پر محیط ہے یہ کھانے تو لیکن بیچ میں میں نے جوب کر لی تھی چونکہ دس بارہ سال میں یعنی وہ وقت بہت زیادہ مشکل تھا پیسہ اور جوب میرے پاس تھی تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مارکٹ میں جا کے ہم خرید کے لاتے ہیں کپڑے اس سے زیادہ سم ٹائمز اچھا لگتا ہے ہمیں یہ کہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ آپ چوائس کر لیں تو ہم جو تین تین چارٹر سوٹ اپنے پسند کے لے لیتے ہیں اس وقت مرسلت آرفہ موجود ہیں آرفہ ایک دبانگ خطون ہے لیکن آج پہ گھر ہے کیونکہ جن بھائیوں نے سہارا بننا تھا ماں بن کے جن بھائیوں کو پالا تھا بچہ سمجھ کے پالا تھا جن بہنوں کو بیٹی سمجھ کے پالا تھا آج وہی آرفہ کو نہیں سبال سکے اور گھر سے نکال دی آرفہ کب سے گھر سے نکلی ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں ہماری جتنی مرسلی نراز گئے ہو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو خاندان ایک گھر میں رکھتے ہیں سیری اکٹھے کریں افطاری کا جو سمان ہے وہ اکٹھا بنیں اکٹھے بیٹھے کریں لیکن آرفہ ان چیزوں سے محروم ہے بھی لیں وجہ کے آرفہ کیا وجہ بن گئے کہ بھائیوں نے گھر سے نکال دیا بس میں سمجھتی ہوں کہ کچھ خودگرزیاں اور کچھ یہ کہ بیویوں کی حاکمیت ان کی جو ہیں ان لوگوں نے تو رشتداریاں کی اس لیے تھی کہ مارے گھر میں پیرنٹس نہیں ہیں اور مالے غنیمہ تاں لوٹ لو تو اس طریقے سے وہ انہوں نے کیا ورنہ رسپیکٹ تو وہ اپنے ہسپنڈ کی کرتی نہیں ہے میں نے سب کو واش کر لیا ہوئے کہ ہسپنڈ کی رسپیکٹ نہیں کرتی بھائی چھوٹے ہیں ہاں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں والد آئین کی وفات کے بعد آپ نے ہی ماں بن کے پالا بالکل بالکل میں نے ماں بن کے پالا جتنا میں کر سکتی تھی خدمت ان کی کی اور رمضان میں ان کے کپڑے بھی لے کے آتی تھی جب وہ چھوٹے بھائی کا تو یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر پیٹ کاٹ کر تو نہیں مطلب والد صاحب مجھے دیتے تھے خرچہ گھر کا مینیج میں ہی کرتی تھی مطلب فینینشلی میں نے سپورٹ نہیں کیا ان کو لیکن یہ ہے کہ بیسے میں کرتی تھی کپڑے وغیرہ بہن کے رمضان میں بنالیں رمضان کے علاق عید کے علاق اس طرح سے کپڑے بنانے افطاریاں بنانے سیریاں بنانے تو سب روز الحمدللہ ہمارے گھر کا محول تو مذہبی تھا کوئی یاسی مطلب ہو نہیں ہمارے پینٹس نے ہماری مذہب کی طرف کافی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی والی جو ہیں آپ کو خرچہ دیتے تھے ہوں گے تو آپ وہ اپنے بھائیوں کے لئے لے آتی ہوں گے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں بلکل بلکل میں والی صاحب سے کہتی تھی کہ مجھے اس چیز کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ دے دیتے تھے مجھے اور میں جا کے سب بھائیوں کے لئے کپڑے وغیرہ کرتی بڑے بھائی تو خود بھی خرید لیتے تھے جا کے اور والی صاحب کے ساتھ جا کے والی صاحب کی کچھ میں بناتی تھی کیسا مہول ہوتا تھا ساری افتاریوں میں وہ یاد آتا ہے وہ چیزیں ہاں جی بلکل یاد آتا ہے افتاریوں میں بہت پہلے رمضان سے پہلے کافی کچھ بنا کر آکھ لیتی تھی فریز کر لیتی تھی اور چیزیں ساتھ ساتھ وہ نکال کے استعمال کرتی رہتی تھی اور کچھ اس طرح سے بھائی مس کرتی ہیں ویسے وہ دن بلکل بہت زیادہ یاد آتے ہیں وہ مطلب دل کو ایک دم تکلیف سے ہوتی ہے کہ میں کہاں آگئی ہوں کس پوائنٹ پر آگئی ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر بہت اچھا محول ہے ہمیں سہری افتاری بہت بہترین ملتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہے ظاہر ہے پھر وہ تکلیف شروع ہو جاتی کہ مجھے کس طریقے سے گھر سے نکالا گیا کیوں میں عورت تھی مجھے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اب اپنی بیٹیوں کو سنبھال رہے ہیں اور سنبھالیں گے بھی میرے باپ نے مرنے کی دیر ہوئی ہے تو میرے ساتھ کیسے لوگ ہونا شروع ہو گیا بہت میں تو بہت زیادہ مجھے غصہ ہے کہ اپنی بہنوں پر بھی غصہ ہے کہ تم نے اپنے شوہر لیکن وہ مجبور تھی میرا خیال ہے کیونکہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی آپ بہن کے گھر گئی تھی آپ الزامات پر لگی تھی وہ کیا کہانی تھی بلکل الزامات لگے کہ مرے گھر کی ہلسیڈ توڑ دی ہے پتہ نہیں کیا چیزیں سوفا نیہال آئے تھے تو وہ کچھ اس طرح سے مجھے تو یاد بھی نہیں باتے بہن کے گھر پہنچی کیسے شالہ مارک کی بیک سیڈ پر ایک ہسٹا تھا وہاں جوب کھا رہی تھی تو وہ مطلب جوب کرونا کے وجہ سے ختم ہو گی تو میں ادھر چلی گی بہن کے گھر اور پھر یہ کہ میں نے ایک بہن کی بیٹی پالی بھی ہے وہ بیمار تھی بہن میری اور اس کی بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میں ہی نے ڈڑ کی تھی جب وہ چھوڑ گئی دری وہ بیٹی بچی بھی بیمار رہنے لگ گئی تھی وہ میری والدہ اس وقت زندہ تھی تو میں جس طرح وہ انسان کو وہ چھوٹی سی ڈال مل جاتی ہے اور وہ اس کو نلاتا دلاتا صاف سترہ اس طرح میں کرنے لگی تو وہ چھ ساتھ میں میں نے کافی اس کی صحت اچھی ہوگی اس کو ضرورت تھی جانے ریٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو تو وہ اس کو پالا اور وہ چار سال تک ہمارے گھر میں رہی اور اس کو تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کون ہے تو وہ ہماری والدہ کو امی کہتی تھی اور مجھے خالہ ہی کہتی ہوتی تھی تو وہ والدہ کی ڈیتھ ہوگی اچانک پھر الات قراب ہوگی وہ میری بہن اس کو واپس لے گی برحال جو بھی ہے وہ اس کی ابھی بھی میرے ساتھ ایسیسیشن ہے اس کو کافی زیادہ اس کا میرے ساتھ ہے اٹیجمنٹ اس سارے سفر میں اپنی بہن کے گھر کیسے پہنچی آپ وہ بس میں چلی گی میرے خالب بھانچی کا امریکہ نکاح تھا تو نکاح کے بعد وہ گھر میں نکاح پر ہی گئی تھی میں تو اس کے بعد پھر وہ تھوڑے دن گھر میں مجھے لگ گئے پھر شادی کے تیاریاں شروع ہو گئی ان کے شادی رخصتی بھی کرنی ہے تو وہ امینوائی لڑائیاں جگڑے ہو گئے اور اس طرح سے بہنوج نے کہا کہ نکل جو میں نہیں افورڈ کر سکتا اس کو تو میں نکل کے رات کا وقت تھا نکل ہی باہر سامان لے کے نکل جو نکل جو فوراں تو جاؤ اس کو دفع کر کے ہو چھوڑ کے ہو دور کر کے چھوڑ کے ہو اس کو اس طرح سے تو بتمیزی کر رہا میرے بھانجے کو کہہ رہا کہ اس کو چھوڑاؤ تو میں باہر نکلی سامان لے کے تو کام کرنے والی ان کی میر جو ان سے کام کر کے باہر نکلی گھر سے جو بہنوئی کی میر تھی تو اس نے اس نے کہا کہ آ میرے ساتھ چلو میں آپ کو لے جاتی ہوں اس وقت آپ کہاں جاؤ گی میں چلی گی اس کے ساتھ پھر وہ ان دنوں یہ کرونا کی جب فرسٹ وہ آئی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا اس وقت کی بات ہے پھر میں پورا سال اس کے گھر رہی بڑی عید بھی آئی رمضان بھی آیا بڑی عید بھی آئی بڑی عید کے بعد سال کے بعد تقریباً میں وہاں سے کہا کہ میں کہاں جاؤ نکلوں تو صحیح میں نے بھائی کو میسیج کیا اس نے کہا آ جاؤ تو اس دن بھائی کو پتا نہیں تھا کہ میری بہن جو ہے کسی میٹ کے گھر رہ رہی ہے کوئی بہن کی اطلاع بھی نہیں تھی نہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا اگر پوچھوں گی تو انہیں کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا اتنی فکر بھی نہیں تھی کہ میری بہن ہے کہاں فکر ہوتی تو یہ نہ نہ ہوتا سارا کچھ اور پھر یہ کہ ایک انسان کو جس طرح سارے مل کے مارو اس کو مرے کو مارو بدردی سے وہ صحابی نے انہیں کیا تو میں آگئی پھر گھر تھوڑے دن ہی گزرے تھی تو رمضان شروع ہوا تو پھر رمضان کے میں اس طرح سے بھائی نے کہا کہ اب نکل جاؤ چلی جاؤ یہاں سے پتہ نہیں کوئی بات ہی ہوئی تھی تو شاید میرے پیسے کسی نے نکال لیے تو تھوڑے سے تھے میرے پاس پیسے تو مجھے وہ بھانجی نہیں بھیجے تھے تھوڑے سے پیسے تو رمضان کی وجہ سے تو وہ اس نے نہ وہ گم ہو گئے پیسے تو میرڈ پر ہی شاکت آتا ہے میرڈ پر اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرڈ نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے بہرحال اس بات سے تھوڑی سی بھائی نے مجھے پیسے دے دی میں پھر چک کر بھی کہ ٹھیک ہے مل گئے پیسے لیکن بھابی کو یہ بات بہت بری لگی کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے اپنی جیب سے کیوں پیسے دیئے ہاں اپنی جیب سے پیسے میں بھی یہ بات ہی بری لگی ہوں کہ اپنی جیب سے تم نے پیسے کیوں دیئے ہیں اب اس نے کہا کہ نکل جاؤ میں نکل کے نیچے آگئی نیچے والی نے مجھے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے سپورٹ کیا میں اس کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا یہ کیا کہ اس نے مجھے افتاری شفتاری کرائی اور اوپر سے پیغام آگیا پھر فون آگیا کہ اس کو کون نکل جو یہاں سے یہ نیچے بھی میرا ہی گھر ہے تو میں پھر وہاں پریشان ہوگی نہیں تو تم لوگ بھی گھر خالی کر دو تو وہ کہتی کہ میں پریشان ہوں مجبور ہوں تو میں تمہیں چھوڑاتی ہوں پھر اس کی بہو نے انٹرنیٹ پر یہ دارے کا دیکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں پتا کرتی ہوں لہور میں بھی ان کا دارہ ہے کہ نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ ان کا دارہ ہے لہور میں تو میں ہم آپ کو وہاں چھوڑا تھے پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ کتنے سال ان سب بہن بھائیوں کے ساتھ دکے کھاتی رہیں کبھی کسی گھار کبھی کسی گھار کبھی بے گھار پندرہ بیس سال پر محیط ہے یہ کھانے تو لیکن بیچ میں میں نے جوب کر لی تھی ٹھیک ہے وہ پھر اس کے بعد جوب جب ختم ہوئی ہے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو بہت کام پراب جوب لیس کے بعد پتا جوب لیس ہونے کے بعد پتا لگا کہ اپنے بہن بھائی بھی سکے جو خون کے رشتے ہیں جن پر اعتبار ہوتا ہے جن پر مان ہوتا ہے وہی اپنے نہیں ہیں نہیں ہے اپنے نہیں ہے بلکہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ایک جو بہن ہے وہ ماں بھن کے اپنے سارے بہن بھائی پار لیتی ہے ایک والدہ ایک والد اپنے بچے پار لیتا ہے لیکن عمر کی سسے میں آکے اولادیں اپنی بہنوں کو گھر سے نکال دیتی ہیں بھائی اولادیں اپنی والدین کو نکال دیتی ہیں جو بہن بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کو گھر سے نکال دیتی ہیں یہ تو میں یہاں آکے مجھے اندازہ ہوئے کہ جو اولادیں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں ماں بھائی کو تو میں تو پھر میرے تو کچھ تھا انہا اولاد تھی نا تو بہن بھائی تھے نا بہن بھائی میں تو پھر تھوڑا سا بھرا کار جاتا ہے اپنی اولاد جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اپنی اولاد کی طرف انسان توجہ کرتا ہے تو بہن بھائی تو سانویہ سیت رکھتے ہیں نا پھر یعنی پیسہ اہمیت رکھتے ہیں آج کا پیسہ بھی ظاہر ہے پیسہ اور جوب میرے پاس تھی تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ احساس ابھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ شاید آپ کے نام جائداد ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی وگر آپ کو گھر سے نکالتی یا آپ کی بھابی گھر سے نکالتی کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں نکالتے میں تو ابھی یہ سوچتی ہوں کہ آج بھی اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میبھی یہی بہن بھائی پھر مجھ آکے ملنا شروع ہو جائیں آج میرے پاس پیسے آ جائیں تو اب سہری افتاری کیسے یہاں پر گزرتی الحمدللہ بہت اچھی بہت اچھی سہری افتاری دونوں بہت اچھی ہوتی ہیں عیدیں بھائیوں کے ساتھ منانا عیدے بہنوں کے ساتھ منانا عیدے والدین کے ساتھ منانا رشتہ دانوں کے گھر چانا نئے نئے کپڑے پیانا یہاں پر نئے کپڑے تو پیان لیتے ہیں لیکن بہن بھائی والدین بلکہ اس سے اچھا ہی محول ہو جاتا ہے ہمارا تو مطلب جب آنسہ کپڑے لے کے آتی ہیں نیچے سٹیچنگ کے لیے دینے ہیں تو ہم اپنے کپڑے چوائس کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ مارکٹ میں جا کے ہم خرید کے لاتے ہیں کپڑے اس سے زیادہ سم ٹائمز اچھا لگتا ہے ہمیں یہ کہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ آپ چوائس کر لیں تو ہم تین تین چارٹر سوٹ اپنے پساند کے لے لیتے ہیں تو شیوز بھی جوتھیاں بھی سارا کچھ مطلب ہمیں مل جاتا ہے کچھ بھی ہمیں کم ہی نہیں ہیں کسی قسم کی پندرہ سال آپ جس مشکل وقت سے گھسری پندرہ اس وقت کو دیکھتے ہوئے ان بہنوں کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں جو ساری زندگی اپنے بھائیوں کے نام کر دیتے ہیں یا ان والدین کو جو اپنے لیے کچھ نہیں بچاتے ہیں اپنے بچوں کے نام سارا کچھ کر دیتے ہیں نہیں یہ تو ہر ایک بات ہے کہ والدین کو بھی ٹوٹلی بچوں کے نام نہیں کرنے چاہیے جائدہ پروپرٹی کچھ اپنا حصہ رکھ لینا چاہیے اور بہنوں کی بھی تھوڑی سے احتیاط کرنا چاہیے میں بھی میرے بھائی ایسے ہوں اور دنیا میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اچھے بھائی بھی ہوں اب بہنوں کو لوگ کاف بھی کرتے ہو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تھوڑا سا اپنا حصہ نکال لینا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں کام آئے ہیں بالکل ایسی ہے انجازت دے مجھے اللہ حافظ